سرگرمی تفہیم درست بیانات پر صحیح کا نشان لگائیں پہلا ہے آپ کا تاریخ نے بسم اللہ کہہ کر سنت کے مطابق پانی پیا ایک سانس میں دو سانسوں میں تین سانسوں میں یا پانچ سانسوں میں تو تین سانسوں میں یہ اس کو تک کرنا ہے اس طرح سے بک پر ہی اگلا ہے اللہ تعالی نے ہمیں پانی مہیا کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہے اسے کہا جاتا ہے دور آپ کا نظام بادلوں کا نظام ہواوں کا نظام یا موسموں کی تبدیلی کا نظام اگلا ہے اللہ تعالی بارش کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے بادلوں کو ہواوں کو آسمانی بجلی کو یا اولوں کو اس پر ٹک کرنا ہے آپ نے جو صحیح جواب ہے اگلا ہے دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے اللہ تعالی پر ایمان رکھنا رسولوں پر ایمان رکھنا فرشتوں پر ایمان رکھنا یا آخرت پر ایمان رکھنا اگلا ہے توحید کا مطلب ہے اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں تمام انبیاء برابر ہیں تمام انبیاء سچے ہیں قرآن مجید اللہ تعالی کی کتاب ہے ان چار آپشن میں سے عقیدہ توحید کا کیا مطلب ہے اس کو ٹک کرنا ہے اگلا ہے مختصر جوابات دیں پہلا ہے ایمان کی کیا معنی ہے اللہ تعالی پر ایمان کا کیا مطلب ہے اگلا ہے مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں کس بات کی گواہی دیتے ہیں پھر قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالی نے بارش کا نظام واضح طور پر بیان کر دیا سورت کا نام اور آیت لکھنی ہے صرف اس کے جواب میں سورت کا نام اور آیت نمبر لکھنا ہے اگلا ہے قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالی نے ہمیں پانی کے پینے کے پانی پر غور کرنے کا حکم دیا ہے سورت کا نام اور آیت نمبر لکھنا ہے صرف سورت کا نام اور آیت نمبر لکھنا ہے ان سارے سوالات کے جواب آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور مختصر صرف جو پوچھا گیا ہے وہ جواب دینا ہے اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 5 پر پہلا ہے آپ کا عملی کام ایک چارٹ پر دورے آپ کے نظام کی تصویر چسپا کریں اور اس کے نیچے سورہ روم کی آیت نمبر 48 لکھ کر کمرہ جماعت میں لگائیں ٹھیک ہے تو آپ کو تصویر چسپا نہیں کرنی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پیپر پر یہ پوری ڈائیگرام آپ نے ایزٹس بنانی ہے صحیح ہے لیبلنگ کے ساتھ ایزٹس آپ نے یہ ڈائیگرام بنانی ہے اور اس کے نیچے اپنا نام لکھیں گے آپ یہاں پہ اور پھر اس کو ہمیں سینڈ کر دیں گے دور پر صحیح ہو گیا اگلا ہے آئینہ عمل آپ صبح سے شام تک پانی بہت سے مواقع پر پانی استعمال کرتے ہیں مثلا وضو کرتے ہیں نہاتے ہیں پیتے ہیں اور دیگر کاموں کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں پانی کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی ذرا سوچئے آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادھر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ذرا سا غور ذرا سا غور کرنا ہے ذرا سا اس کے لیے فکر کرنی ہے کہ پانی ہے چیز کیا پانی ہمارے کس طرح سے کن 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 کاموں میں استعمال ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو جائے گا اور پھر اللہ کا شکر ادھر کرتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے اس بات کا جواب ذرا سوچ سمجھ کر غور فکر کر کے ہمیں وائس میسج کے ذریعے بتانا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دورِ آپ کا نظام بنایا ہے اسی طرح جانداروں کی خوراک کا بھی نظام بنایا ہے جسے دورِ خوراک کا نظام کہتے ہیں طلبہ طلبہ درزے لنک میں موجود ویڈیو دیکھیں اور دورِ خوراک کے نظام کے بارے میں ایک پیراغراف لیکھیں دیکھیں یہ لنک دیا گیا ہے اس کو سرچ کرنا ہے آپ نے اس کو سرچ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو سرچ کرنے کے بعد دورِ خوراک کے نظام کو دیکھیں گے اور اس میں جو جو بھی آتے ہیں آپ کو سمجھ میں آرہی ہیں صرف ایک پیرا گراف لکھیں گے اور وہ لکھنے کے بعد ہمیں اپنے نام کے ساتھ سین کر دیں گے اگلا ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے جائزہ لینا ہے ہمیں تفصیلی جواب دینا ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے تو اس کے لئے آپ آجے گی یہاں پر اپنے پیج نمبر 3 پر دیکھیں پیج نمبر 3 پر آپ کا ہے تاریخ اپنے وارد سے پوچھ رہا ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے عقیدہ توحید کے کیا مانے عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ توحید کا یہ دیکھئے نشان لگایا ہے سیکنڈ لاس پیرا ہے توحید کا مطلب ہے اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے یہ ہے ایمان آپ نے اسٹارڈ یہاں سے کرنا ہے ایمان کے معنی یقین کے ہیں اسٹارڈ آپ نے یہاں سے کرنا ہے تھرڈ جو پیرا ہے اپر سے بھی تھرڈ ہے نیچے سے بھی تھرڈ ہے بیچ کا پیرا ہے یہ ابباجان بتا رہے ہیں اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر آئے گا کہ ایمان کے معنی ہیں ایمان کے معنی ہیں یقین کے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے اسے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے دین کی اسلام میں اس کو تو عقیدہ توحید کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بھی لکھیں گے توحید کا مطلب ہے کہ اس توحید کا مطلب اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے یہاں پر آپ کا پہلے سوال کا جواب ختم ہوگا ٹھیک ہے چلیں اگلا سوال ہے عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان کی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا جواب دیکھئے یہ لاسٹ پیرہ ہے آپ کا آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھئے آخر سے تیسری جو لائن ہے آخر سے آپ کی تیسری لائن ہے پیج آپ کا ختم ہو رہا ہے لاسٹ اس سے اوپر والی اور یہ سب سے یہ جدھ ہے تیسری لائن اور یہاں پہ سٹارڈ ہو رہا ہے عقید توحید کو دل میں پختہ کرنے سے عقید توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقید توحید کو پختہ کریں کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیادی اور حقیقی کامیابی ہے یہاں تک ہم لکھیں گے سٹارڈ کریں گے سیکنڈ کسٹین کا آنسر یہاں سے عقید توحید کو دل میں پختہ کرنے سے یہاں سے سٹارڈ کر کے انٹ پر انٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ سے یہاں سے لکھنا شروع کریں گے عقید توحید سے پیرا جہاں سے سٹارڈ ہو رہا ہے پہلی لائن آخری پیرا کی پہلی لائن جو ہے عقید توحید سے انسان کی فکر عمل اور شخصیت میں نمائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یہ انسان میں آجزی انکساری پریزگاری اور وسط نظر پیدا کرتا ہے یہ انسان کے دل میں اتمنان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے سمجھا گے آپ کو یہ سیکنڈ آنسر ہوگا تھرڈ ہے دورے آپ کے نظام کی وضاحت کریں دورے آپ کے نظام کی وضاحت کرنی ہے آپ کو وضاحت کیسے آپ کریں گے یہ دیکھئے پیش نمبر ٹو کے اوپر آپ کا جو پیرا ہے فرز پیرا تاریخ ابباجان یہ دورے آپ کا نظام کیا ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں گے ابباجان کو کٹ دیں گے اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے سپر یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور پیرا ختم ٹھیک ہے اور چاہیں تو یہ ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں پریکٹس تو ہوئی گئی ہوگی آپ کی وہاں پہ بنا کرنا آسان سی ہے چاہیں تو بنا لیں یہ اپشن میں آپ کو دے رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو بنا لیں چاہیں تو نہ بنائیں اور یہ جو پیرا ہے پورا کا پورا اس میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے تینوں سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں اور یہاں پر آپ کی ایکسرسائز بھی کمپٹیٹ ہو گئی ہے اور آپ کا چپٹر بھی الحمدللہ پورا ہو چکے